وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے وزیرالہ کا نیب دفتر کے باہر ہنگامہ رائی کے حوالے سے نوٹس وزیرالہ نے نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی ہے وزیرالہ کی جانب سے کہا گیا کہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کا حکم دیا جائے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا وزیرالہ کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ وزیرالہ کا نیب دفتر کے باہر ہنگامہ رائی کی صورتحال کا نوٹس چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب شویف دستگیر سے رپورٹ طلب کر لی ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اسمان بزدار کی جانب سے کہا گیا ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کا حکم دے دیا ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب کے جانب سے نیب دفتر کے باہر ہنگامہ رائی کا نوٹس لے لیا گیا ہے جیہاں ناظرین نوٹس لیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بھی اس حوالے سے مکمل رپورٹ طلب کر لی گئی ہے ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کا کہا جا رہا ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی عثمان بزدار کی جانب سے یہ واضح کہا گیا ہے ہنگامہ رائی پر قانون حرکت میں آئے گا عثمان بزدار کے جانب سے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج ہنگامہ رائی ہوئی ہے مریم نواز کی آج نیب میں پیشی تھی جبکہ اسی پر اب وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بھی ایکشن لیا ہے ہنگامہ رائی پر اور کہا ہے کہ ہنگامہ رائی پر قانون حرکت میں آئے گا قانون کے عمداری کو یقینی بنایا جائے گا جو ہاں وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کے جانب سے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے اور وزیرالہ نے چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی چیف پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے وزیرالہ نے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی کی جائے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی جاست نہیں دی جائے گی وزیرالہ نے کہا قانون کی عمداری کو یقینی بنایا جائے احکامات ہیں جو کہ وزیرالہ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب آفس کے باہر کی صورتحال کے حوالے سے اور جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے کشیدگی کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے جبکہ ترجمان پنجاب حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے بعد یہ ہنگامہ کیا گیا ہے ترجمان پنجاب حکومت کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے بعد یہ تمام تر ہنگامہ آرائی کی گئی ہے کرپشن کو بچانے کے لیے کارکنوں کو بطور ایندھن استعمال کیا گیا ہے مصرر چیما نے کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے بعد یہ ہنگامہ کیا گیا کرپشن کو بچانے کے لیے کارکنان کو بطور ایندھن استعمال کیا گیا ہے مصرر چیما کی جانت سے یہ بیان ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے بلکل آپ کو بتا رہے مریم نواز کو نیب آفیس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی پولیس نے نیب اجازت نامے کے انتظار میں مریم نواز کو روک لیا ہے جبکہ مریم نواز نے کہا ہے کہ پولیس نے عوام پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مصرر چیما کی جانت سے کہا جائے کرچن کو بچانے کے لیے کاکنوں کو بطور ایندھن استعمال کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں سوچے سمجھے منصوبے کے بعد یہ ہنگامہ رچایا گیا ہے کرچن کو بچانے کے لیے کاکنوں کو استعمال کیا گیا ہے سوال کیا ہے جبکہ کرچن کو بچانے کے لیے کاکنوں کو بطور ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے ترجمان پنجاب حکومت کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ مریم نواز واضح طور پر کہہ رہی ہے دروازہ کھولو اور میرا جواب لو آج جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی جبکہ ترجمان پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوچے سمجھے سازش کے تحت ہی کیا گیا ہے اس پر مزیلا پنجاب اسمان بزدار نے بھی نوٹس لے لیا اور میرا جا رہا ہے